السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ قفا و السلام علی عبادہ اللہ اصطفاء عمباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چوبیسوں پارے کا پندرہ ہوا رکوع جس کے اندر سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس کی شروع کی آٹھ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم یہ حروف مقتعات میں سے ہے وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے تنزیل من الرحمن الرحیم یہ قرآن بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے کتاب انفس صلت آیاتہ قرآن عربی اللہ قومی علمون ایسی کتاب جس کی آیتیں تفصیل سے کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان میں ہے جاننے والوں کے لئے ہے بشیر و نظیرہ فآرز اکثرہم فہم لا یؤمنون یہ قرآن خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے لیکن اکثر لوگوں نے اس سے مو موڑ لیا ہے اور اس قرآن کو سنتے ہی نہیں وَقَالُ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آزَانِنَا وَقُرُوَ مِنْ بَيْنِنَا وُبَيْنِكَ حِجَاب فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ اور کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جس جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لئے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کان یہ قرآن سننے سے بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے تو تم اپنا کام کرتے رہو ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں یعنی اگر تم دعوت سے باز نہیں آتے تو ہم بھی مخالفت سے کبھی باز نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں ہاں میرے پاس وہی آتی ہے کہ تم سب کا حقیقی اور سچا معبود ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے اس لئے تم سیدھے اسی کی طرح متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو اور مشرکوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے جو مشرکین زکاة ادا نہیں کرتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چوبیس میں پارے کا پندرہ ہما رکو ہے جس کے اندر سورہ فسلت سورہ نمبر اکتالیس کی شروع کی آٹھ آیتیں ہیں سورہ فسلت اس کا ایک نام حامیم السجدہ بھی ہے ترتیب کے حساب سے سسٹی ون ہے یہ جس کا ذکر فسلت جو آیا ہے آیت نمبر تین میں ہے یہ مکی سورہ ہے ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے اس کے اندر چون آیتیں ہیں اور چھے رکو ہیں سورہ فسلت جس کو حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں اس کا خلاصہ سورہ فسلت کے شروع میں قرآن کے بارے میں ہے اس کے بعد صاحب قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اس کے بعد قوم عاد قوم سمود کا ذکر ہے اس کے بعد قیامت کا منظر ہے کہ اس دن انسان کے چمرے بھی بات کریں گے تو انسان کہے گا کہے ہماری خلاب گواہی دے رہے ہو پھر اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں انہوں نے کہا قرآن کریم کو نہ سنو اس کے بعد ہے جو لوگ استقامت پر ہے دین پر جمع ہوئے ان کے لئے خوشکبری ہے دنیا اور آخرت میں پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کرنے والوں کا ذکر ہے امین بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہے قرآن کریم عربی میں ہے تو رسول بھی عربی میں ہے اب اس کے بعد ہے جو نیک عمل کرے گا ات کا فائدہ خود اس کا ہے اس کے بعد پچیسمہ پارہ شروع ہو رہا قیامت کا علم اللہ کو ہے پھلوں میں نکلنے والے شکوفوں کو اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا اللہ جانتا ہے اس کے بعد ہے کہ اللہ لوگوں کو نعمت دیتا ہے اور اگر تکلیف دیتا ہے تو انسان لمبی چھوڑی دعائے کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہے کہ اللہ کے نشانیاں انسان اور کائنات آسمان و زمین میں ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ کیا لوگ اللہ سے ملاقات میں شک میں ہیں جبکہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں سورہ حامیم سجدہ سورہ فسلت اس کے شاعر نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اطبع بن نبیہ ایک مرتبہ کفار قریش کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بن کے آیا اور تین چار باتیں رکھی کہ مال و دولت اگر چاہیے تو ہم دے دیں گے سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار مال لیں گے پھر اسی طریقے سے حسین خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم کرا دیں گے اسی طرح اگر آپ پر آسیب کا اثر ہو گیا جادو کا اثر ہو گیا تو علاج کرا دیں گے تو یہ چار پیشکش رکھی لیکن آپ ایک اللہ کی طرف بولانا چھوڑ دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی تلاوت کی تو اس کے بعد عطبہ بن ربیہ گیا اور کہا کہ میں نے جو باتیں سنی ہیں وہ جادو نہیں ہیں شہر و شاعری نہیں ہیں تو کفار مکہ میں سے لوگوں نے کہا اچھا عطبہ تم پر بھی اس کا اثر ہو گیا جادو چل گیا ہے تو کٹر قسم کے لوگوں کے لئے یہ صورتیں پڑھا کریں ہو سکتا اللہ تعالی دل پھیر دے قرآن کریم کے بارے میں ہے یا عربی زبان میں ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قل انما نا بشرم مثلکم یوحایلی انما الہا حکم اللہ وحید آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں سب کے سردار ہیں جیسے جمعہ کا دن دنوں کے لئے سردار ہے پھر اسی طرح رمضان کا مہینہ مہینوں کے لئے سردار ہے جبریلی آمین فرشتوں کے سردار ہیں شب قدر راتوں کے لئے سردار ہے مکہ جو ہے وہ گاؤں کے لئے سردار ہے تو سرداری تو ہے سردار اسے نکال نہیں سکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں نکال سکتے کہ آپ جناتوں میں سے نعوذ باللہ یا فرشتوں میں سے نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے انسانوں میں سے لیکن سردار ہیں انما انہ بشرو مسلکم انما ما کا بانا کیا نہیں نہیں ہے تو اس کا جواب آگے والے حصے میں ہے یوہا علیہ انما الہ کم اللہ مباہد تو کیا ان نما بے شک تم لوگوں کا اکیلا معبود اللہ ہے تو کیا یہ کہیں گے کہ اکیلا معبود اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ تو یہاں کا ماں کا معنی جو ہے کہ بے شک تم جیسا انسان ہو اسی طرح وہاں ماں کا معنی ہے کہ اللہ تم لوگوں کا ایک ہی ہے اکیلا معبود اللہ ایمان اور عمل والوں کے لئے اللہ تعالی نے جو بدلہ رکھا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا لہم اجرن غیر ممنون ایسا بدلہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے جیسا کہ سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو آٹھ میں ہے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر اور بدلہ اللہ نے رکھا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درسیں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ